اس سال نو روز کا پل شب برات کے دھورے سے ہی فاصلے پر اتوار کے ساتھ بیس مارچ آٹھ بچ کے تینتیس منٹ کو ہو رہا ہے علم جفر کی روشنی میں یہ نو روز وہی پل ہے جب کائنات کو وجود بخشا گیا اور سورج کی روشنی پہلی مرتبہ زمین کی طرف مائل ہوئی اسی پل کا بیس مارچ اتوار کے دن آٹھ بچ کے تینتیس منٹ کو لگنا یعنی سورج جب صفر درجے سے حمل میں داخل ہوگا تو یہ ایک نئی شروعات کی طرف اشارہ ہے تب ہی ان برج والے جو سیاست سے یا سماجی کاموں میں مصروف رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق زرد رنگ کا صدقہ نکالیں یا زرد عقیق اپنی چھوٹی فنگر میں پہنے رہیں اور ایک سو آٹھ مرتبہ اس پل سے پہلے یا معزو یا ودود اس پتھر پہ دم کریں یا اپنے آپ پہ تو انشاءاللہ فتح کامیابی ان کے ساتھ ہوگی اور تمام آنے والی مصیبتوں سے وہ اللہ کے کرم سے محفوظ رہیں گے اصل میں یہ نوروز خوشیوں کی طرف اشارہ دے رہا ہے اور وہ وہ چیزیں جو الجی ہوئی ہیں وہ سلشتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن آنے والے کچھ دن اگر زبان پہ قابو رکھا گیا اور احتیاط کے ساتھ جلدبادی سے دور ہو کے قدم اٹھایا گیا تو تمام پریشانیوں سے انسان محفوظ رہے گا اس نوروز کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سوار کا دن شام آٹھ بج کے تین تیس منٹ کے آس پاس ہے تمام برج بالے کوشش کریں کہ اس پل مسلح عبادت بچھا کر اللہ کی عبادت کریں اپنی دعائیں اللہ سے مانگیں اور یازل جلال والکرام تھری ہنٹریٹ سکسٹی نائن مرتبہ پڑھکیں اور ایک سو آٹھ مرتبہ یا معزو یا ودود پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ رحمان اور ستر مرتبہ سورہ نصر پڑھکیں اللہ سے اپنی دعا مانگیں اور حسب توفیق پیلی چیز کا صدقہ دیں جیسے کہ اگر دامن میں وسط ہو تو پیلی چیز سے مراد سونا حسب توفیق اگر دامن میں وسط کم ہے تو چنی گندم بھی حسب توفیق صدقہ دے سکتے ہیں اور حسب توفیق پیلی چیز کا نیاز کریں اور محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر اپنی دعا مانگیں مجھے امید ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے ان کی تمام دعائیں اپنی دربار میں اللہ باق قبول و مقبول فرمائے گا اے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا تمام پریشانیوں کو تمام انسانوں کی زندگی سے ختم فرماؤں اور ان کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول کر دے آمین سم آمین